عشق جس کے قریب ہوتا ہے وہ بڑا خوش نصیب ہوتا ہے عشق جس کے قریب ہوتا ہے وہ بڑا خوش نصیب ہوتا ہے اس کے چرچے فنا نہیں ہوتے جو فدائے حبیب ہوتا ہے موزیز سامین حضرات شبنم میوزک پیش کرتے ہیں محبت کی ایک عجیب و غریب داستان جس کو ہم عشق اور محبت کا عنوان دے رہے ہیں کلام لکھا ہے قریانوار علا مزیپوری نے آواز تصنیم عارف سید پر بدائیونی کی ہے اور میوزک کے پرائز انجام دیئے ہیں کشور ملہوترا جی نے ریکارڈنگ ایس کلیانی سٹوڈیو گریہ گنج نیدلی چندر گاندی جی کی اور سامین اس واقعے میں جو کچھ آپ سننے جا رہے ہیں یہ لکھنو شہر کے ایک انسان کا قصہ ہے جو غریبی میں اپنے دن گزار رہا تھا شادی کو کئی سال ہو گئے لیکن اولاد ابھی تک نہیں تھی اتفاق سے آٹھ سال گزرنے کے بعد اس کو ایک لڑکی اللہ نے عطا کی بہت خوش ہو گئے ماں باپ اور پھر اس لڑکی کا ایک مدرسے میں داخلہ کرا دیا گیا جہاں وہ تعلیم حاصل کرنے لگی لیکن نصیب کی بات دیکھئے کہ جب دس سال اس لڑکی کے عمر ہوئی جس کا نام انجم ہے تو والد صاحب کا انتقال ہو گیا اب یہ دونوں ماں اور بیٹیاں فکر مند رہنے لگی کہاں سے انتظام ہو جو کچھ تھا گھر میں وہ سب کھا لیا پھر اس کے بعد اللہ پاک سے دعا کی یا اللہ تو رازق ہے مصطفیٰ کے صدقے میں ہمارا انتظام کر اللہ نے یہ دعا قبول کی اور ایک جج کے یہاں انجم کو نوکری مل جاتی ہے پھر انجم اور اس جج کے بیٹے جس کا نام فرہان تھا کس طرح بات چیت ہوئی اور یہ دوستی پیار میں بدلی اسی واقعے کو آپ سننے جا رہے ہیں لیجے جناب غریبی اللہ کسی کو نہ دے اور غریبی کے عالم میں اس انجم کو کیا کیا پریشانیاں ہوئیں اور اس کی والدہ کا کیا حال ہوا اس جج نے کیا کیا اس کے ساتھ سمات کیجے گا یہ بہت ہی حسین واقعہ عشق اور غریبی انوار سے سنو یہ محبت کی داستہ انوار سے سنو یہ محبت کی داستہ انوار سے سنو یہ محبت کی داستہ لکھ نو شہر کی ایک حسین نہ کہے بیان لکھ نو شہر کی ایک حسین نہ کہے بیان انوار سے سنو یہ محبت کی داستہ انوار سے سنو یہ محبت کی داستہ انوار سے سنو یہ محبت کی داستہ لکھ نو شہر کی ایک حسین نہ کہے بیان لکھ نو شہر کی ایک حسین نہ کہے بیان لکھ نو شہر کی ایک حسین نہ کہے بیان تھا شہر میں ایک آدمی کردار کا عجیب توفہ نے مفلسی میں گھرا تھا وہ بدنصیب دن ہوتے ہیں خضا کے جو انسان کے ساتھ سار کوشش کے باوجود بھی بنتی نہیں ہے بار آخر وہ دن جو آ گیا خوشنوں کو لے کے ساتھ شادی بھی اس کی ہو گئی ایک دن جمعے کی رات بیوی حسین آئی تو غم دور ہو گیا رن جو علم دفع ہوئے مسرور ہو گیا پھر اس کو بدنصیبی نے ایسا کیا نڈھال شادی کو اس کے ہو گئے بس یوں ہی آٹھ سال اولاد اللہ پاک نے اس کو نہ کیا تھا اس فکر ہر گھڑی میں کی رو رو کے پھر دعا درگاہ کی بریان میں ہوئی جب دعا قبول گلشن میں اس کے کھل گیا ایک آرزو کا پھول نو ماہ بعد دیکھئے من جانبِ خدا اس آدمی کو چاند سی پیٹی ہوئی عطا دیکھا جو والدین نے بہت خوشی ہوئی وہ مثلِ مہتاب حسین و جمیل تھی وہ دورِ مفلسی میں اسے پالتا رہا حس حس کے اپنا وقت یوں ڈالتا رہا حس حس کے اپنا وقت یوں ڈالتا رہا حس حس کے اپنا وقت یوں ڈالتا رہا انجم تھا نام اس کا وہ کرتا تھا اس سے پیار وہ گھر کی روشنی تھی وہی جان کا قرار جب پانچ سالے کی ہوئی انجم تو دیکھئے مکتب اسے پہنچا دیا تعلیم کے لیے دس سالے کی تھی آ گیا ایک ناغہاں زوال ایک حادثے میں ہو گیا والد کا انتقال کملا گیا کھلتا ہوا چہرہ حسین کا اسکول جانا بند ہوا اس مہجبین کا دل تھا پریشاں باپ کا سایا جو اٹھ گیا افسوس تھا اب کون کما کر کھلائے گا جو پاس تھا وہ باپ کی تکفین میں لگا کوئی گزر بسر کا سہارا نہیں رہا شوہر کے غم میں والدہ اس کی ہوئی نحیف جو پیکرے خلوص نہایتی تھی شریف بیٹی کے سہارے انہیں بس آ رہی تھی سانس بیٹی ہی ان کے پاس تھی اور کچھ نہیں تھا پاس کھانے کو گھر میں ایک بھی دانا نہیں بچا فاقہ کشی سے ان کا برا حال ہو گیا دن آگئے خزا کے بہاریں اجاڑنے مغموم بے قسوں کے مقدر بگاڑنے مغموم بے قسوں کے مقدر بگاڑنے مغموم بے قسوں کے مقدر بگاڑنے انجم کو فکر تھی یہی مل جائے کوئی کام اپنی بسر کا جلد ہو اب کوئی انتظام رو رو کے اللہ پاک سے انجم نے کی دعا تو رزق مصطفیٰ کے توسل سے کر عطا سن لی دعا خدا نے کلی دل کی کھل گئی ایک جج کے یہاں نوکری انجم کو مل گئی اس گھر میں کام کرنا مقدر بنا لیا رنجو علم کو اپنے گلے سے لگا لیا اس کشم کشمیں دورے جوانی بھی آ گیا بارے علم نے پھول کو کھلنے نہیں دیا انجم پہ آیا ایسا جوانی کا وہ شباب مرجہ رہا ہو جیسے کہ کھلتا ہوا گلا جلوے حسین جسم کے نظریں خضاں ہوئے شکوے گلے کسی سے ابھی تک کہاں ہوئے قسمت کی بات والدہ بیمار ہو گئیں انجم کی ساری حسرتیں میں سمار ہو گئیں بس روز جج کے گھر میں وہ جاتی تھی مہارو دل کام میں لگانے کی کرتی تھی جستجو جج کے یہاں جو عیش کا سامان مل گیا جج کے یہاں جو عیش کا سامان مل گیا چہرہ گلاب کی طرح انجم کا کھل گیا چہرہ گلاب کی طرح انجم کا کھل گیا چہرہ گلاب کی طرح انجم کا کھل گیا مہ کا علاج اچھے طبیبوں نے جب کیا فضل خدا سے ان کا مرض دور ہو گیا بیوی جو جج کی تھی بڑی تاعت گزار تھی انجم پے دل و جان سے ہر دم نسار تھی بیٹی کی طرح اس کو وہ رکھتی تھی اپنے گھر اولاد بھی زیادہ نہ تھی بس ایک تھا پسر ڈلی شہر میں پڑھتا تھا فرحان نام تھا اٹھارہ سال عمر تھی باہترام تھا ایک روز اس نے گھر کے لیے فون جب کیا انجم کی گھر میں فون وہ اس نے اٹھا لیا اس نے بتایا نام تو انجم نے یہ کہا ہو آپ پر سلامیں عقیدت غریب کا فرحان بولا تم بڑی شیری زبان ہو رہ دی ہو کس مقام پہ کیا نام ہے کہو انجم یہ بولی آپ کی نوکر ہوں میں جناب انجم ہے نام آپ کے گھر پر ہوں میں جناب پھر والدہ سے بات کی اور فون رکھ دیا گھر آنے کا پھر اس نے ارادہ بنا لیا کچھ روز بعد گھر پہ وہ فرحان آ گیا ماں کا قرار باپ کا ارمان آ گیا ماں کا قرار باپ کا ارمان آ گیا ماں کا قرار باپ کا ارمان آ گیا موسیقی موسیقی انجم نے چائے پیش کی اچھے اصول سے کمرے میں روشنی ہوئی اس کے نزول سے اس روز اس پہ دوستوں زیور تھا بے حساب اور اس پہ جوانی کا وہ بھرتا ہوا شباب فرحان نے وہ چائے لی اور پی کے یہ کہا لذت ہے خوب آپ کے ہاتھوں میں میں لقا کھانا کھلایا شام کو گھر اپنے آ گئی فرحان کی نظر میں تھی سورت وہ چاند سی فرحان بولا پاپ سے کل سہر کے لیے انجم کو لے کے جائیں گے ہم ازن دیجئے حل قصہ جب سہر ہوئی دونوں وہ چل دیئے لکھنو شہر کی بھول بھولیاں میں پھر گئے اب سارے ہجابات کے پردے فنا ہوئے قصے لبوں پہ عشق و وفا کے نمہ ہوئے تنہائی تھی فرحان نے انجم سے یہ کہا تیری حسین ادا نے میرا دل چُرا لیا جلوے حسین شکل کے دل میں اتر گئے اس کے سوا دل کے سبھی جذبات مر گئے تم کو خدا نے حسن مقدس عطا کیا تم کو خدا نے حسن مقدس عطا کیا اس مورنی سے چال پہ ہم کو فدا کیا اس مورنی سے چال پہ ہم کو فدا کیا اس مورنی سے چال پہ ہم کو فدا کیا یہ جان لو دنیا میں جو تم کو نہ پائیں گے کھا لیں گے زہر جان کو اپنی گمائیں گے میری حیاء تو موت ہے ہاتھوں میں آپ کے کچھ تو جواب اب میری باتوں کا دیجئے انجم نے پھر تو شرم سے سر کو جھکا لیا ہاتھوں کے ہجابات سے چہرہ چھپا لیا لب پر ہسی عجیب سی سر تھا جھکا ہوا خاموشیوں میں ہاتھا تھا قصہ چھپا ہوا انجم نے دل کو تھام کے اس کو دیا جواب تطبیر کارگر نہیں ہو پائے گی جناب اوہ آپ جج کے لادلے عالی امیر ہو کیسے گلے لگاؤ گے سوچو غریب کو ملے نہ دے کی دنیا ہمیں ہے حبیبِ مند جل جائیں گے یہ سوزو محبت میں جانو تن میرے سنم فسانعے علفت کو چھوڑ دو سمجھا نہ پاؤ گے کبھی دنیا کو جان لو ہم کو بھی تم سے پیار ہے یہ جانتے ہیں ہم منزل نہ مل سکے گی ہمیں اے میرے سنم فرحان نے کہا یہ جہاں کو دکھاؤں گا اللہ کی قسم تمہیں دلہن بناؤں گا اللہ کی قسم تمہیں دلہن بناؤں گا اللہ کی قسم تمہیں دلہن بناؤں گا دونوں با وقتیں شام گئے اپنے اپنے گھر جلنے لگے تھے سوزے محبت میں دل جگر اب روز سیر کے لیے جانے لگے تھے وہ ایک دوسرے کو حال سنانے لگے تھے وہ لوگوں نے پھر تو سیر کے مقصد کو بھاپ کے فرحان کی شکایتیں کی اس کے باپ سے جج سے کہا کیا آپ کو کوئی خبر نہیں بیٹے کی حرکتوں پہ تمہاری نظر نہیں بیٹا تمہارا عشق کے بھندوں میں پس گیا تنہائی میں ملے یہی مقصد ہے سیر کا انجم سے اس کو پیار ہے جاتے ہیں روز وہ سورج غروب ہونے پہ آتے ہیں روز وہ گر عشق کو ہوا ملی پروان چڑھے گا منصوبہ پھر تو آپ کا بیکار رہے گا الفت کے چاند پر کبھی پڑھتی نہیں ہے گھول مہکاتا ہے چمن کو یہ کھلتا ہوا ہے پھول یہ سن کے جج کی آنکھ میں سرخی سی آگئی وقتیں سہر مکان پہ انجم بھی آ گئی انجم کو پھر بلا کے کہا جج نے بد نظر انجم کو پھر بلا کے کہا جج نے بد نظر بربادیوں کا تُو نے لگایا ہے ایک شجر بربادیوں کا تُو نے لگایا ہے ایک شجر بربادیوں کا تُو نے لگایا ہے ایک شجر میری وفا کا خوب یہ اچھا سلا دیا بیٹے کو میرے اپنی نظر میں بسا لیا کوڑوں سے جج نے خوب اسے مار پیٹ کر ایک سمت اسے ٹال دیا پھر گھسیٹ کر بے ہوش جج کے گھر میں پڑی تھی وہ بد نصیب دو دن بھی عیش دیکھنا پائی تھی وہ غریب جج نے کیا جو خون دروغہ بھی آ گیا انجم کو لے کے جیل کے اندر چلا گیا اب جیل میں تھی دوستوں او نازش شہل غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا تھا غریب پر انجم کی ماں کو مل گیا اس بات کا سراغ گل ہو گیا حیات کا جلتا ہوا چراغ انجم کو ماں کی موت کی جس دم خبر ملی ہوش و ہواس اڑ گئے گھبرا کے رہ گئی دنیا میں اب غریب کا کوئی نہیں رہا رو رو کے کہہ رہی تھی رہن کر میرے خدا فرحان اس کے حال سے بلکل تھا بے خبر دن آٹھ سے گیا تھا وہ باہر کسی شہر آیا جو گھر پہ لوٹ کے بولا ہوا ہے کیا آیا جو گھر پہ لوٹ کے بولا ہوا ہے کیا آیا جو گھر پہ لوٹ کے بولا ہوا ہے کیا انجم نہیں ہے گھر پہ کہو ماجرا ہے کیا انجم نہیں ہے گھر پہ کہو ماجرا ہے کیا انجم نہیں ہے گھر پہ کہو ماجرا ہے کیا موسیقی رو رو کے ماں نے واقعہ سارا بتا دیا اس کے پدر کے ظلم کا قصہ سنا دیا سنتے ہی اس کے قلب پہ برقِ علم گری ہوش و خرد فنا ہوئے بے ہوشی آ گئی خود کو سنبھالا اس کے تخیل میں کھو گیا زہرِ جدائی پی لیا بیمار ہو گیا بیٹے کے غم میں والدہ ایسی ہوئی نڈھال ایک دن با وقت شام ہوا ان کا انتقار اب نیند بھی فرحان کی آنکھوں سے اڑ گئی تاروں کی چال دیکھ کے کٹتی تھی رات بھی کس کو سنائے حالے دلے بے قرار کا جج کے علاوہ گھر میں کوئی دوسرا نہ تھا ایک روز ایک پشر نے یہ فرحان سے کہا انجم کو جا کے دیکھ لو اب حال ہے برا قلبوں جگر کو تھام کے وہ جیل میں گیا انجم کو بڑھ کے اپنے گلے سے لگا لیا بولا مجھے معاف کرو ہے میری خطا میری وجہ سے تم کو ملی جیل کی سزا اتنی بات کیسا کا غش اس کو آ گیا اتنی بات کیسا کا غش اس کو آ گیا اتنی بات کیسا کا غش اس کو آ گیا انجم نے اپنی گود میں اس کو بٹھا لیا انجم نے اپنی گود میں اس کو بٹھا لیا انجم نے اپنی گود میں اس کو بٹھا لیا اشکے جدائی آ گئے بولا سلام لو بخشش کی میرے واسطے رب سے دعا کرو ایک دوسرے کا تھا یہی انداز دوستو دونوں کی روح کر گئی پرواز دوستو دنیا کو دونوں الویدہ کہہ کر جدا ہوئے دونوں کے آج جیل میں وعدے وفا ہوئے سب لوگ پھر تو آ گئے جج بھی گئے وہاں پجڑا ہوا تھا ان کی مرادوں کا گل ستاں ان دونوں کو نصیب ہوا تھا شعورِ عشق جج کا تھا سر جھکا ہوا اس دم حضورِ عشق حکمِ شرع سے پھر انہیں کفنا دیا گیا دونوں کو پاس پاس ہی دفنا دیا گیا جج نے جو تیر الظلم کے دیکے غریب پر بائے سے سیکھے ہو گیا پر بادوس کا گھر غربت نہ دے کسی کو خدا سے ہے یہ دعا ہوتا نہیں جان میں ہم دم غریب کا انجم پے مفلسی نے یہ ایسا ستم کیا کھلنے سے پہلے پھول چمن سے جدا ہوا انوار اثر رکھتی ہے مظلوم کی دعا انوار اثر رکھتی ہے مظلوم کی دعا جانتی نہیں ہے رائے گا مغموم 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 کی دعا مور گا مغموم کی دعا جانتی نہیں ہے رائے گا مغموم کی دعا ستار دعا